اوکے ہالویہ پریزلورٹ میرے درشت مطروں آپ سبی کو پریمی سلام جیسے کی میں پربو میں آپ سب کا بھائی آشش راج کمار بول رہا ہوں اور اس سمیں گجرات میں ہوں اور ایک کافی تقلیق کے ساتھ تو گجر رہا ہوں لیکن پھر پرمیشن کا دھنے بات کرتا ہوں کہ ہمارے سچ بولنے کے کارن ہمیں ایسا نقصانی پہنچا ہے اور ہمت کے ساتھ بولنے کے کارن ایسا ہمیں نقصانی پہنچا ہے لیکن آپ کے سامنے اور سچائے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کافی لوگوں نے ہمیں کمنٹ کیا فون کیا سچائی کیا ہے بتائیں گے تو اچھی بات ہے کر کے انہوں نے ہمیں ریکویش کیا ہے تو ٹھیک ہے سچائی میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں ایک گاؤ میں ہم لوگ پروگرام کے اندر گئے تھے تو اس گاؤ میں ہم نے بھاگ لیا تین دن کا کننشن تھا اور وہاں پر کچھ ایسی بات ہوئی کی کیمرہ تین لوگوں کا چلا تھا اور بڑا بڑا کیمرہ ملیا کیمرہ بھی تھا اور ساتھی ساتھ موبل کی دوارہ بھی لوگ سوٹنگ کیا کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی تھا اس میں تو مجھے ایک پاسٹر نے روکا تھا کی اوپر سے دباؤ ہے اس کے خارم سے ویڈیو بند کرنا پڑے گا کر کے انہوں نے کہا لیکن میں نے کچھ سرپن اور کچھ دوستو یاروں کو بھی پتایا تھا کہ بہت بھاوی سے کیوں ہو رہا ہے کہ میرا ہی کیمرہ کیوں بند کیا جا رہا ہے اور دوسروں کا کیوں نہیں یہاں پر یہ بات میں نے چھیڑی لیکن کچھ دنوں کے بعد میں میرے پاس سمچار یہ ملا کہ جب سمچار ملا کہ لوگوں نے حملہ کیا میرے اوپر لوگوں نے کچھ دنوں کے بعد میں حملہ کیا اسی پاسٹر کے ویسواسی اسی پاسٹر کے لوگوں نے جس پاسٹر نے میرا ویڈیو روکنے کے لئے کوشش کری تھی اسی پاسٹر کے لوگوں نے میرے پر آ کر حملہ کیا اور یہ حملہ کیا تھا کی ویڈیو کی ایسا اس پاسٹر کی ویرود میں بنایا تھا میں نے پاسٹر کی ویرود میں ویڈیو بنایا تھا پہلے ویڈیو میں نے سمجھانے کے لئے بنایا تھا اس کا نام گام نہیں لیا تھا میں نے سمجھانے کے لئے کوشش کی لیکن انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو میں نے کیا کیا کہ ان کے ویرود میں کچھ ایسے شب دو بولے تھے جو انہیں اچھے نہیں لگے اور کچھ لوگ کو بھی اچھے نہیں لگے ایسے شب دو میں نے بولے تھے ڈاٹے تھے کڑوے شبد میں نے بولے تھے اور اس کے قائرن میں ماں پہ بھی مانگا تھا اور بہت ایسے الگ الگ شبد بولے تھے ان کو اچھا نہیں لگا ہے نا کافی لوگوں کو بھی نہیں اچھا لگا اور وہ شبد مجھے بھی نہیں اچھا لگے تھے لیکن میں نے دوسرے میں آ کر ڈاٹ لگائی تھی تو ان کے لوگوں نے میرے اوپر حملہ کیا مار پیٹ کری تین لوگ گپت میں یعنی کہ یہ تین لوگ آ کر اچانک میرے اوپر حملہ کیا اور جان لے وہ بھی جان لے وہ حملہ کیا میرے گردھن کو ادھر ادھر مرود رہے تھے اور کوئی ہاتھ کھچ رہا کوئی پیر کھچ رہا ہے کوئی کہاں مار رہا کوئی کہاں مار رہا کچھ بھی بات نہیں کرنے دیا میں نے کیور یہ بولا تھا کہ مارنے سے پہلے مجھ سے باتشت کریں اور اس کے بعد میں جو بھی کرنا آپ لوگ کرنا کر گئے لیکن انہوں نے آدھا گھنٹہ تک مارنا ہی شروع رکھا کوئی بھی باتیں میرے سے نہیں کی انہوں نے اور مجھے بھی باتیں نہیں کرنے دیا ایسا جان لے وہاں حملہ کیا اور پھر دوسرے دن پنچائت میٹنگ رکھی گئی سارے پاسٹو لوگ بھی وہاں پر آئے اور میں نے کہا کہ گاؤں میں ہم ہمارے گھر میں پنچائت میٹنگ رکھیں گے تو پنچائت میٹنگ انہوں نے گاؤں میں نہیں رکھی لیکن کرکٹ ڈراؤنڈ میں رکھی اور وہاں پر مجھے جھوٹ بول کر بلائے گیا کہ آشش تجھے کوئی مارے گا نہیں ٹھوکے گا نہیں کوئی رکھ ٹھوک نہیں کیا جائے گا کرتے جھوٹ بول کر بلائے گیا لیکن وہاں پر مجھے معافی بھی مانگ بھی انہوں نے سامنے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سامسکار میں آپ سب کا بھائی آشش راج کمار اور اس سمیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیتے ہوئے دنوں میں میں نے پاسٹوری ساکھ کے بارے میں انہوں سانب بولا تھا گلت بولا تھا اس کے وجہ سے میں معافی چاہتا ہوں اور مسیح سماج کے لیے بھی میں کچھ ایسے شبد استعمال کے تھے ان کو حیث لگا تھا تو اس بات کے لیے میں معافی چاہتا ہوں اور دوبارہ ایسے ہم نہیں کریں گے یہ ہم امید رکھتے ہیں آپ سب سے یہ آخری بات بول کر شمافت کرتا ہوں آمین وہاں پر معافی بھی مانگوئے تو میں نے سیوکار بھی کیا کہ میں نے جو کچھ بھی بولا انہم سنم جو بولا اس بات کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں کر کے معافی بھی مانگیں میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کیا تھا یوٹیوب کے اوپر تو پھر معافی مانگنے کے بعد میں انہوں نے جو بھی کہا تھا کہ ہم بھی معافی مانگیں گے کرتے ہیں سامنے والی پالٹی نے بولا تھا کہ ہم بھی معافی مانگیں گے جنہوں نے حملہ کیا تھا تو سامنے والوں نے معافی نہیں مانگی لیکن پھر سے حملہ کر دیا گیا اور وعدہ کروانے والے ایک ویسف تھے وہ سنگڑ کے تھے لیکن اس ویسف کے بھی وعدے جھوٹے نکلے باقی سب جتنے بھی ریورین ویسف پاسٹر لوگ آئے تھے ان کا بھی وعدہ جھوٹا نکلا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے معافی مانگوائیں گے سمجھوتا کریں گے کر کے کہا تھا لیکن ان کا وعدہ جھوٹا نکلا آج بھی میرے اوپر وہ غصے میں ہے لیکن میں نے تو معاف کر دیا ہے ان کو اس بات کے لئے لیکن جاری ہے یہ بات تو وہاں پر میرے اوپر انہوں نے حملہ کیا وہاں بھی جان لے وہاں حملہ کیا دو بار جان لے وہاں حملہ کیا مارنے کے لئے ہی کوشش میرے اوپر کری کافی لوگوں نے حملہ کیا وہاں پر پاسٹر لوگ تھے لیکن ان لوگوں نے بچاؤ کے لئے کوئی بھی کوشش نہیں کری میرے ساتھی سیوکوں نے مدد کری ایک سرپن ہے ان کے ساتھی لوگ ہیں میرے دوست لوگ ہیں انہوں نے میرے بچاؤ کے لئے کوشش کری ہیں آج بھی میرے ساتھ جاری تو یہ بات آگے چھٹ چکی ہے جب ہسپٹل کی بات آئی ہسپٹل میں ہم لوگ گئے ہیں ایک سو آٹھ بلا کر ایمولیس بلا کر ہم ہسپٹل گئے تو وہاں پر ڈاکٹر لوگ نے کہا کہ یہ پولیس کیس ہے پولیس کیس کرنا ہی پڑے تو وہاں کے سیسٹروں نے پولیس کیس کیا اور پولیس آئی اور ہم سے بیان لیا جو بھی ہوا تھا ہمارے ساتھ اس بات کو ہم نے بیان میں بتایا ہے ہم تو ان کو ماپ کرنا ہی چاہتے لیکن ہمارے ساتھ جو نقصان ہوا ہے مارپیٹ ہوئی ہے اس بات کے لئے ہم ضرور ڈن لیں گے اور کیس تو جاری ہے کیس جاری ہے آگے کیا ہوتا ہے ہمیں پتا نہیں ساتھی ساتھ میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں مسیح لوگوں میں ورودیوں کو ماپ کیا جاتا ہے ورودیوں کو پراتھنا کیا جاتا ہے ورودیوں کو آشش دیا جاتا ہے اگر میں ان کا ورودی ہوں ان کے نظر میں اگر ایسا لگتا ہے تو میرے لئے یہ پراتنہ کرنا چاہیے مجھے آسیس دینا چاہیے یا پھر مجھے کچھ سمجھانے کے لئے بادچت کرنا چاہیے لیکن یہ لوگ آ کر ڈائریک میرے گھر میں آ کر میرے گاؤں میں آ کر میرے اوپر حملہ کیا تین لوگوں نے وہ بھی وہ بھی مسیح وشواسی لوگوں نے ایسا کیا اور وشواسی جیسا ان کے اندر گون نہیں تھا گالی گلوش بھی کر رہے تھے ساتھی ساتھ میری بیوی کو بھی انہوں نے دھکا مار کر پتروں کے اوپر گرا دیا انہیں بھی نقصان پہنچا ہے وادہ ہسپٹل میں ہے کم زیادہ کیا ہوا مجھے پتہ نہیں لیکن یہ ساری حرکتیں مسیح دگوں کے کاران ہوا ہے اور ان میں شما کرنے کی کوئی بھی بھاونا نہیں کیونکہ پربیش مسیح کا گون تھا پربیش مسیح کے چلو کا گون تھا کی شما کرنا ہے نا سمجھاتے ہوئے شما کرنا ہے تو انہوں نے ہمارے اوپر جان لیوہ حملہ کیا ہے اور کچھ بھی باتیں ماننے کے لئے کوشش نہیں کی سمجھنے کے لئے کوشش نہیں کی پنچ رکھی سے الگ بک سو دیڑ سو لوگ تھے ان میں کوئی بھی بات لاغو جیسی باتیں ہی نہیں انہوں نے کری میں نے ان کی باتیں ساری باتیں مانیں ساری باتیں سے یکار آ رہا اور معافی بھی مانگی ہمیں معافی نہیں مانگنا چاہے تھا لیکن پھر بھی میں نے معافی مانگی جو بھی ہم سے بھلوئی بولنے میں سمجھانے میں بھلوئی تو شما کریں کر کے معافی مانگی لیکن انہوں نے شما شیوکار نہیں کیا پھر سے عملہ کیا اس کا مطلب ہے شما شیوکار نہیں کیا ہے اور ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پربیش مسیح پروز کے اوپر ہونے کے باوجود بھی دشمن کے لئے اس نے معافی کی دعا کی پرمیشور سے معافی کی دعا کی بولا ایش مسیح نے کہہ پیتا یہ نہیں جانتے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں انہیں شما کر کر کے ایش مسیح نے بولا تھا ایک اور بات بولتا ہوں پترس جو پربیش مسیح کا سیشت تھا اس پترس نے کہا کہ پربیش مسیح میں اپنے بھائی کو کتنے بار شما کروں تو ایش مسیح نے بولا سات بار ستر گناہ شما کر اس کا مطلب سات بار ستر گناہ کا مطلب کتنا ہوتا ہے پانسو کے لگ بھگ ہوتا ہے کتنا پانسو کے لگ بھگ پانسو بار کے برابر ہوتا ہے سات بار ستر گناہ آپ گینیے سات بار ستر ستر بار آپ گینیے تو کتنا ہوتا ہے آپ گینیے پانسو کے لگ بھگ ہوتا ہے پانسو کے آفرے تک پہنچتا ہے یہ گنتی تو انہیں میں ایک بار بھی شما کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اس کا مطلب ابھی تک مسیحت کا وچن مسیح کا پیار مسیح کا ادھار ان کے منطق نہیں پہنچا ہے میں نام گام نہیں لے رہا ہوں ساتھی ساتھ سارے مسیح بھائیوں بہنوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں کیسا بڑھتاؤ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تو پترش نے کہا تھا کہ میرے بھائی کو میں کتنے بار شماد اس نے کہا تھا کہ سات بار ستر گنا اس کا گنتی اگر گنا جائے تو پانسو کے لگ بھگ ہوتا ہے سات بار ستر گنا تو ٹھیک ہے میں نے تمام بھائیوں بہنوں تو ہم لوگ یہ بھی پراتنہ کرتے ہیں سارے مسیح لوگوں کے عرادنہ سبہ میں یہ بھی پراتنہ ہوتی ہے جیسے پرگو کی سکھائی ہوئی پراتنہ کر کے لوگ کرتے ہیں نا آخر میں تو اسے نہیں کرتا ہوں پراتنہ کو لیکن ہی ہمارے پتا تو جو سورگ میں ہے تیرا نام پویتر منا جائے کر کے اس پراتنہ کو یہ لوگ دھوڑاتے ہیں اور اس پراتنہ میں یہ بھی ایک پوائنان آتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنے اپراتیوں کو شما کیا ویسے ہمارے اپرات کو بھی شما کرو کر کے ایسا اس میں ایک شبد بھی آیا ہے اور دیکھئے تو اس میں یہ قبول کرتے ہیں اس پراتنہ میں تو پھر practical کیوں نہیں کیا جاتا ہے practical کیوں نہیں شما کیا جاتا ہے practical کیوں نہیں معافی مانگے جاتی practical کیوں نہیں پیار کیا جاتا ہے پیار کا سماچار دیا جاتا ہے لیکن پیار نہیں کیا جا رہا ہے آج کل یہ سارے میرے تمام بھائیو بینوں ہندو لوگ بھی میرے ویڈیو کو سن رہے ہیں تو دھیان رکھئے مسیح لوگوں کے اوپر بھی اچانک بھروسہ نہ کریں اچانک پربوش مسیح کے اوپر بھروسہ نہ کریں کسی سیوک سیوکا کے دوارا بلکل اس مسیح کا سمچار اچانک بھروسہ نہ کریں پہلے اس پاسٹروں کو پریدیے پہلے اس اسواسی کو جانئے اسے پرک کچھ کرئے کہ خاصیت ان کے اندر کیا ہے ان کے ساتھ آپ بھلا بھرا یوار کر کے بھی دیکھو اگر چیک کرنا چاہے تو بھلا بھرا ان کے ساتھ ویوار کر کے دیکھو اشد شبد استعمال کر کے دیکھو ان کے ساتھ تو کیسا لگتا ہے ان کو ہے نا ان کے ویرود میں بول کے دیکھو تو ان کو کیسا لگتا ہے وہ چیکنگ میں کیسے نکلتے ہیں اسے بھی چیک کرنا ہے میرے تمام بھائیو بہنوں میرے ساتھ جو درگٹنا گھٹی ہے وہ حقیقت ہے کہ ہم نے ان کو انب سنم شبدہ بھی بولے تھے ڈاٹے تھے اس کے وجہ سے بھی انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے اور میں اس بات کے لئے شما بھی مانگ چکا ہوں لیکن شما مجھے نہیں ملی شما کے بدلے میں پھر سے انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا اور اس کے بدلے میں میرے جو ہٹی ہے خندے کی ہٹی ہے وہ ٹوٹ چکی ہے یعنی کہ کب سدرے گی سدرے گی یا نہیں سدرے گی ہٹی اور اس کا خرچہ مجھے ابھی تک انہوں نے نہیں دیا ہے اور یہ خرچہ میں ضرور بسل کروں گا لوں گا ضرور اور یہ سب کچھ میرے پاس اگر سمجھتہ لے کر آتے ہیں سمجھتہ کریں گے تو ہم کیس واپس لیں گے نہیں تو کیس جاری رہے گا اور ہم ان کو جیل میں ضرور روٹی کھلوائیں گے تو کیونکہ میں تو شما مانگ چکا تھا اور پھر انہوں نے حملہ کیا ہے اس کے وجہ سے ان کو پر ٹھوس کیس لگ سکتا ہے لیکن ہم تو ماپی کی بات ہی کریں گے ماپ کر رہے ہیں کہ ہی کوشش ہم کریں گے لیکن ان کے اندر ماپی پانے کی بھاونہ ہونا چاہیے تو عشو مسیح کے کپڑوں کے اوپر چٹھیا ڈالی تھی عشو مسیح کا مزا کیا جا رہا تھا جھوٹا آرکھ لگایا جا رہا تھا ویسے ہی میرے ساتھ بھی کچھ ایسے جھوٹی باتیں انہوں نے بتائی ہے کوئی بات نہیں لگایا جتنا بھی چھوٹا آرکھ لگانا لگایا اور مجھے گاؤ سے نکالنے کے لئے بھی انہوں نے ریکریش کیا ہے مسیح سے وقت سیوکا نے اور کوئی بھی آجو با جو کہ چرچ میں نہیں خوشنے دینا کر کے ایسی بھی بات ہم نے سنی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہمیں آپ کے چرچ کی کوئی آوشکتہ نہیں آپ کی کلیشہ کی بھی آوشکتہ ہمیں نہیں کیونکہ ہمیں ایسے ہی یوٹیوب چینل کے اوپر اور یوٹیوب چینل کے اوپر ہمارے مسیح کلیشہ بہت لمبی چوڑی ہمیں ملی دیش ویدیش میں ہماری کلیشہ ہے یوٹیوب چینل کے دورا ہمیں کوئی ایسے چھوٹے موٹے کلیشہ کی آوشکتہ نہیں ہے اور جھوٹے ویشواشیوں کی اور جو ویروت سہنے کی کوئی سمتہ نہیں رکھتے اور ڈاٹ سہنے کی کوئی اچھا نہیں رکھتے اور ان میں پیار اور محبت اور سوہمتہ اور سہنے کی آتما ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کی ہمیں بلکل آوشکتہ نہیں ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں شما کرنے کا ان کے اندر کوئی گنجائس نہیں ہے اور ویروتی لوگوں کو انہیں شما کرنے کی کوئی من کے اندر بھاونا ہی نہیں ہے یہ تو بس میں بھی ویشواشی اور وہ بھی ویشواشی تو ویشواشی ویشواشی کو مسی مسی لوگوں کو شما نہیں کر سکتا ہے تو ہندو لوگوں کو یا پھر الگ ویشواش کے ساتھ جو لوگ جی رہے ہیں وہی لوگ ان کے ساتھ اگر ویروت کریں گے ہنگامہ کریں گے مارتوڑ اگر کریں گے تو ان کے ساتھ کیا سلک کریں گے لوگ تو یہی سمجھ لے نا میرے بھائیو بہنوں انہوں نے اپنوں کو نہیں بکسا تو گیروں کو کیا بکسیں گے میرے بھائیو بہنوں یہ کہاوت ہے سنسار میں یہ کہاوت میں آپ کے سامنے پھر ریپیٹ کرتا ہوں اپنوں نے ہی اپنوں نے ہی نہیں چھوڑا تو گیروں پر کیا اسواس اپنوں نے ہی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تو گیروں پر کیا ہم اسواس کریں گے اپنوں نے ہی ہمیں سمچار دیا تھا کہ دشمن کو شما کرنا چاہیے دشمن کے لئے ویروتی کے لئے پراتنہ کرنا چاہیے لیکن دیکھو اپنوں نے ہی ہمارے خلاب یہ سب کچھ گیا ہے وہ ہمارے سب ویسواسی بھائی بہن تھے لیکن انہوں نے ہمیں اپنا نہیں سمجھا بلکہ پڑھائی سمجھ کر ہمیں مارپیٹ کیا ہے ہمیں گھر سے بے دکھل کرنا چاہتے ہیں گاؤ سے بے دکھل کرنا چاہتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے چار بچے ہیں اور ہم دو ہے چھے لوگ ہیں تو بچے کی پڑھائی چل رہی ہے تو ہمیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں گھر کھالی کرنا چاہیے اگر گھر کھالی نہیں کریں گے تو وہ خود آ کر گھر کھالی کر دیں گے ایسا کر کے بھی بات ہمیں سننے میں ملی ہے یہ مسیح لوگوں نے بھی یہی بات بولی ہے جنہوں نے ہمارے اوپر ویروت کیا جو لوگ ہمارے خلاب میں بول رہے ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ ہمارے آجوب آجوب میں آسپاس دکھنا ہی نہیں چاہیے اس ایریا میں دکھنا ہی نہیں چاہیے کر کے ان کا شب ہمیں ملا تو دیکھئے میرے تمام بھائیو بہنوں مسیح کا پیار کیسا ہونا چاہیے کیسا نہیں ہونا چاہیے مسیح لوگوں کا گون ماپ کرنے والا ہونا چاہیے لیکن مسیح لوگوں کا گون ماپ کرنے والا ہمارے پرتی نہیں مل رہا ہے لیکن میروت کرنے کا ان کے جیون میں نفرات ہے ایرشہ ہے خاص بات یہ ہے کہ میں ڈارٹتا ہوں اور خریش شکشہ دکھاتا ہوں صحیح معارض حضر میں لے جانے کے لئے میں لوگوں کو ڈارٹتا ہوں اور انہیں ہمارے کچھ ایسے شبد ہے جو کڑک لگتے ہیں تو انہیں خوش ٹھے سپوچھایا ہے وہ شبد کے دوارے تو اس بات کے لئے تو میں معافی مانگ چکا ہوں اور وہ ویڈیو بھی میں نے انہیں جو ڈاٹا تھا ان کے ویروت میں بنایا تھا وہ بھی میں نے ڈیلیٹ کیا پھر بھی انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے آج بھی وہ میرے اوپر چیز رہے ہیں کوئی بات نہیں ہمیں اس بات کے لئے کوئی پروبلم نہیں لیکن ہمیں اس بات کے لئے پروبلم ہے کہ ان کے اندر اتنے سالوں سے وچن باٹا جا رہا ہے لیکن وچن کا کوئی بھی استیتوہ نہیں دیکھ رہا ہے ان کے اندر کوئی بھی پرباو نہیں دیکھ رہا سیوک سیوکا کے اندر بھی مسیح کا پیار نہیں دیکھ رہا جو میرے خلاب میں آج گجرات تاپی جلے سے سیوک سیوکا ہے کچھ ایسے ہے وہ ان کے اندر میرے پرتی پیار اور محمد نہیں ہے وہ ریورین بھی ہے بھی سب بھی ہے سوستہ پک بھی ہے بیوستہ پک بھی ہے لیکن ان کے اندر کوئی بھی تھوڑا سا بھی پیار نظر نہیں آ رہا ہے تھوڑا سا بھی معاپ کرنے کا گنجا اس نہیں مل رہا ہے تو میں نے تو شما کر دیا ہے اور شما کر بھی رہے ہیں اور آگے صدھارہ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں مسیح منڈیوں میں کلشاہوں میں جو جو جھوٹی شکشائد چل رہی ہیں آگے ہم مدد بھی کرنا چاہتے ہیں ان کا لیکن ان میں اگر ایسا امید ہے ہم ساتھ میں مل کر سیوہ کریں سیوہ صدھاریں ایسے ان کے اندر امید ہے تو ضرور ہم ہم کا ساتھ لے کر ساتھ دے کر مدد دے کر ہم ضرور آگے سیوکھائی میں مدد کرنا چاہیں گے ساتھ دینا چاہیں گے لیکن ان کے اندر بھاونا وہ جاگنا چاہیے ساتھ لینے کی اور سہن کرنے کی کیونکہ میں ڈاڑتا زیادہ ہوں بہت ڈاڑتا ہوں مسیح ویروتیوں کو اور مسیح میں جو بگاڑا ہو رہا ہے ہم دنتاؤں میں بگاڑا ہو رہا ہے میں تو راجنیتک لوگوں کو بھی ڈاڑتا ہوں بولتا ہوں یہ میرا فرض بنتا ہے ہمارا حق پانا حق لینا ہمارا فرض بنتا ہے ہمیں کسی سے جھگڑا نہیں ہے کسی سے ماتھو کرنے کی بھی ہمیں آوشتہ نہیں ہے بس ہمیں اپتہ میں آگے بڑھنا ہے اور شدارہ کرنا ہے ہم ڈاڑتے ضرور ہیں یوٹیوب کے اندر لیکن بگاڑا کرنے کے لئے نہیں ڈاڑتے ہیں میرے بھائیو بہنوں غلط نہ سمجھے ہم آپ سب کا ادھار چاہتے ہیں آپ سب کا ساتھ چاہتے ہیں آپ سب کا محل ملاب چاہتے ہیں آپ سب ساتھ میں مل کر چلے یہی ہم امید رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے میرے تمام بھائیو بہنوں لوگوں نے یہی چاہا تھا کہ سچا ہی کیا ہے بتائیے سچا یہ ہے کہ ہم نے ان کو ڈاٹا بھی تھا انب سنم شبد بھی بولے تھے ان کو تو انس کے قارن انہوں نے حملہ بھی کیا تو حملہ انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وچن اگر جانتے اور مانتے تو حملہ نہیں کرتے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے خلاب میں بولا بھی ہوں اور میں ان کا ویروہ دی بھی ہوں ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں ویروہ دی ہوں تو بائیبل میں لکھا کہ ویروہ دیوں کے لئے پرات نہ کریں ٹھیک ہے اور بائیبل میں یہ بھی لکھا اگر میں ان کا ویروہ دی ہوں ان کا دشمن ہوں تو وہ لوگ مجھے کھانا کھلانا چاہیے وہ لوگ میرے لئے پرات نہ کرنا چاہیے وہ لوگ مجھے شما بھی کرنا چاہیے لیکن یہ کوئی بھی گون ان کے اندر نہیں نظر آیا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بائیبل کے خلاب میں جا رہے ہیں اور بائیبل کے اندر نہیں ہے تو ساتھی ساتھ میں سارے مسیح بھائیو بینوں کو بولنا چاہتا ہوں جو میرے یوٹیوب کلشہ ہے یوٹیوب فیملی ہے آپ سبی کو میں اتنا بتنا چاہتا ہوں آنے والے دن میں اور بھی میں آؤں گا آپ کو پرمیشن کا پیار باتوں گا مسیح میں کیا ہے پیار مسیح میں کیا ہے ویروت یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آپ سب اس سے پیار کرتے ہیں جتنے ہمارے پر حملہ کیا میں آپ سب سے پیار کرتا ہوں میرے تمام بھائیو بینوں آپ کو میں شما بھی کر رہا ہوں لیکن کیس جاری ہے اس میں ہم کچھ سمجھو تابی کریں گے سمجھانے کے لئے کوشش بھی کریں گے کچھ لینے دن بھی کریں گے اس میں جو نقصان ہوا ہمارا اور جو آنے والے دن میں ہمیں جو خرچہ چاہیے کیونکہ ہمارا مین ہاتھ جو کمانے والا ہاتھ کہیں ہٹی ٹوٹ چکا ہے تو ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ خرچہ ان سے لینا چاہیے یہ ہم انیواریاں سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے چار چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ان کا بھی جیوی کا چلانا ہے تو ہمیں کچھ خرچے کی بھی آوشکتہ ہے ضرور تو ہمیں کچھ نہ کچھ ان سے لینا بھی چاہیے تو اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتے مسیح کا پیار ہے تو اس میں پیٹیکل بھی کرو کوئی گالی گلوز دیتا ہے کوئی اُلٹا سلٹا بولتا ہے تو اسے شما کرنے کی بھی شمتہ رکھنا چاہیے میں تو شما کرتا بھی ہوں شما پاتا بھی ہوں اور سہن بھی کرتا ہوں لیکن سمجھانے کے لئے صحیح ماردشن میں لانے کے لئے ہی میں ڈاٹتا ہوں جو بھی شبد میں آلک آلک شبد جو آپ کو پھوکر لگے جیسے بھی میں بولتا ہوں تو وہ شبد میں اس لئے بولتا ہوں کہ سائے دعین شبدوں کا آپ سن کر صحیح ماردشن میں آ جائے اسی بات کے لئے میں ان شبدوں کو استعمال کرتا ہوں تو شما چاہتا ہوں آپ سب اس سے کہ میرا ویڈیو میں کئی دنوں سے میں نئے ڈال پا رہا ہوں اور یہی کارن ہے کہ ہمارا بچ میں جھگڑا چل رہا تھا اور چل بھی رہا ہے تو دیکھنا ہے کہ ہمارے آس پاس کئی سیوک سے بھی کا ہے جو ہمارے خلاب میں ہے لیکن ہم اس سے پیار کرتے ہیں اور پیار سے ہی ہم نے انہیں شما کے لئے ویڈیو بھی بنایا تھا ہے نا تو بچھے آپ دیکھ چکے ہوں گے ویڈیو میں نے رکھا ہے تو پروہ آپ سب کو آشش کریں آگے آپ بڑھتے رہیں شما ہم کرتے رہیں گے اور ہم اس سندیس کو آگے پھلاوتے رہیں گے پروہ کا پیار باٹھتے رہیں گے سارے دیش ویڈیش کے جتنے بھی میرا درشت ہے آپ ویڈیو دیکھتے رہیے اور ہمیں آپ مدد کر رہے ہیں مدد کرتے رہیے ہمیں آپ اقصائد کر رہے ہیں اقصائد کرتے رہیے ہم دوسری ویڈیو میں آئیں گے تب تک لئے ہم آپ سے رہائی چاہتے ہیں ہم اس میں کپڑا نہیں پہن پائے شما چاہتے ہیں کیونکہ ہاتھ ہم سیدھا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پٹی بندی ہوئی ہے اور کچھ ہی مہنوں تک یہ ایسا ہی رکھنا پڑے گا علاج چل رہا ہے تو ٹھیک ہے میرے تمام بھائیو بہنوں آپ سب کی دعا ہمارے ساتھ ہیں ہم زندہ ہیں اور ویرودی لوگوں کے لئے بھی میں اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ پربو کے پیار کو سمجھے ویرودیوں کو سمجھے آپ کی خلاب میں جنہوں نے بولا ہے انہیں بھی سمجھے اور شما کی بھاونا سے آگے بڑھئے پربو نے بھی شما کیا پربو کی چلوں کو بھی پربو نے سکھایا ساتھ بار ستر گنا شما کرے دھرمی اگر ساتھ بار گر بھی جائے وہ بھی اٹھے گا تو ہم دھرمی میں گنے جاتے ہیں لیکن ہم گن بھی بتا رہے ہیں پربو کا پیار کہ ہم معاف بھی کرتے ہیں معاف بھی کریں گے آنے والے بھوش میں اور ہم اچھے سے اچھے ویڈیو آپ کے سامنے لائیں گے کافی لوگ ہمیں مدد کر رہے ہیں آپ سبھی کا ہم اپکار مانتے ہیں آپ سبھی کا دھنیواد کرتے ہیں آپ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں آؤسائد کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں ہمیں مدد کر رہے ہیں ہمیں مدد کر رہے ہیں ہمیں مدد کر رہے ہیں پربو آپ سب کو آشش کریں ساتھی ساتھ مسیح ویرود میں جتنے لوگ ہیں آپ سی سمجھ کے انصار ویرود کیجئے آپ کو ہم نہیں روکیں گے جن کا گیر کانون کی انصار چرچ بنا ہے ارادنا چل رہی گیر کانون کی حساب سے ضرور آپ ویرود کیجئے کوئی بات نہیں ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے آنے والے سمئے میں سب کا ہم ساتھ دیں گے ہندو مسلم سکھی سائے اور جتنے بھی دل والے ہیں بھارت دیش میں الگ الگ پرکار کے دل ہیں ہم سب کے ساتھ ابھی ملیں گے ہم سے ہاتھ ملائیں گے کیا بات ہے کیا نہیں سب بات کو مجھے نظر رکھیں گے سکھیں گے سمجھیں گے صحیح بات اور غلط کیا ہے سب کو ہم دیکھیں گے اوکے گرد رشو پربو آپ سب کو